بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے آج مزہدار باتیں کرتے ہیں اور وہ مزہدار باتیں ہوں گی دل کی باتیں میں اس دن جنیت کو دیکھ کے بڑا میرا دل بھی ایسے ہو گیا غالباً ایمان آپ کھانا بنا رہی تھی ہاں جی اور آپ نے جنیت سے کہا یہ دے دو تو اس نے کہا جی امی ایک دم اس کے موہ سے نکلا اور مجھے ایسا لگا کہ جب آپ بہت مس کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تو آپ کی دل کی باتیں نکل آتی ہیں یہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کمال کا رشتہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں بیٹیوں کا باپ کے ساتھ اور بیٹوں کا ماں کے ساتھ ایک عجیب رشتہ ہے ایک عمر ہوتی ہے جب آپ سکا رہے ہوتے ہیں اس کو بیٹا یوں نہیں کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں زندگی کے نشب و فراز پھر ایک پوائنٹ آتا ہے آپ دوز بن جاتے ہیں اس کے دوز بننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اببہ کی جگہ لے لیتے ہیں اور اببہ آپ کی جگہ لے لیتے ہیں اببہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹا میں یہاں جا رہا ہوں میں جا سکتا ہوں اور یہی زندگی کے دستور ہے جب تم اپنے بہن بھائیوں کی بات کرتے ہو ای کن فیل ڈاٹ لاو تم نے اپنی دو امیوں کا ذکر کیا اور ان سے جو تمہارا پیار ہے جو کنیکشن ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور خاص طور سے جو بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ ہے نا یار یہ ایسا رشتہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں شوٹنگ سے لیٹ آتا تھا تو میری بہن میرے لئے روٹیاں بناتی تھی رات کوٹ کے کبھی دو بجے کبھی تین بجے اور میں نے اسے رشتے ہیں کہ یار میری تو ماشاءاللہ پانچ بہنیں اور پانچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں تو یہ بڑی ایک کنیکشن والی بات ہوتی ہے یہ ذکر کرتے ہیں اپنی والدہ کا اور اتنا ذکر کرتے ہیں معنی کے کوئی حد نہیں اور میں جان سکتا ہوں اس ماں کی تربیت جیسے اپنا شہر ان کے بچون میں کھو دیا تو اس ماں کی تربیت کیا ہوگی بچوں کیلئے کسی بھلے آدمی نے پوچھا کہ اگر تم کو چوئیس دے دی جائے ماں اور باپ کے درمیان اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی عمر دے ان کو قائم و دائم رکھے صحت کے ساتھ اور یہ چوئیس دے دی جائے کہ مرنا برحق ہے کس کو پہلے اٹھایا جائے گھر سے تو اس بھلے آدمی نے کہا میرے باپ کو لے جاؤ اگر مجھے چوئیس دے نہیں میری ماں رہنے دینا کیونکہ ماں کا جو ایک ایک سلسلہ ہے نا کہ وہ مشکل وقت میں بالکل مرغی کی طرح ہوتی اور ایسے کر کے نا بچوں کا اپنے پر کے نیچے لے لیتی ہے کہ بچوں پہ آج نہ آئے اور جب بچوں کی بات آئے تو پھر تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ بچے کیا ہوتے ہیں آپ کے لیے اور صرف آپ سب سمجھ سکتے ہیں جب آپ ماں باپ بنیں گے تو آج کا جو کھیل ہے نا وہ کھیل ہے آپ اپنوں سے بات کر پائیں گے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں بٹ میں اپنے گیم کے فارمنٹ کی وجہ سے رول نہیں بدل سکتا تو ایک کو یہ ہوگا جو بات کر پائے گا اپنے گھر والوں سے اور یہ فیصلہ آپ سب لوگ خود کریں گے اسلام فولڈر لیا فولڈر